جیسا کہ میرے کسان بھائی جانتے ہیں کہ ایریڈزون ریسرچ انسٹیچیوٹ بکھر ایک طویل عرصہ سے گندم، مونگ اور چننگ کے زیادہ پیداواری صلاحیت کی حامل اقسام کے بیج بنانے کے ساتھ ساتھ نئی ٹیکنالوجی بھی متعارف کرا رہا ہے جس سے استعمال میں لاتے ہوئے ہمارے ذمہ دار بھائی زیادہ پیداوار حاصل کر کے اپنا منافع بڑھا سکتے ہیں تو آج جو میری اس ویڈیو مونگ کے حوالے سے ہے جیسا کہ میرے کسان بھائی جانتے ہیں کہ مونگ اس وقت موسم خریف کی سب سے منافع بخش فصل ہے چونکہ مارکیٹ میں اس وقت مونگ دس ہزار روپے من کے حساب سے بک رہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ حکومت پنجاب مونگ کے بیچ پر ایک ہزار روپے تک سب سے ڈیو بھی دے رہی ہے تو آج میں کسان بھائیوں کو بتاؤں گا کہ مونگ کی منافع بخش فصل کیسے حاصل ہو سکتی ہے چونکہ منافع بخش فصل کا حصول صرف اور صرف زیادہ پیداوار حاصل کر کے ہی ممکن ہے تو زیادہ پیداوار کیسے حاصل ہو سکتی ہے کچھ چیزیں ہیں جن کا خیال رکھتے ہوئے ہمارے ذیمہ دار بھائی زیادہ پیداوار حاصل کر سکتے ہیں اس میں سب سے پہلے نمبر پر آتا ہے زیادہ پیداواری صلاحیت کے حامل اقسام کا بیچ کا استعمال کرنا بیچ صحت ماند گریڈیڈ اور تصدیق شدہ ہونا چاہیے دوسرے نمبر پر اس میں وہ وقت کا انتخاب ہے صحیح وقت متناسر وقت پر کاشت ہونی چاہیے تیسرے نمبر پر فانسفیٹک فٹلائزر جیسے ڈی اے پی ہے اس کا استعمال ہونا چاہیے اور تیسرے نمبر پر ایس سو پی کا جو سلفر کے لیے اس کا استعمال ہونا چاہیے اور جڑی بوٹیوں کا کنٹرول ہونا چاہیے اور جو اس کو گیڑے سپیشلی تھریپس حملہ آور ہوتا ہے جس سے پھول گھر جاتے ہیں اس کا مناسب اور بروقت تدارک ہونا چاہیے اور تیسرے نمبر پر چونکہ یہ خریف کی فصل ہے جو زیادہ ٹیمپریچر ہے اسے پھول گھرتے ہیں اس کا تدارک ہونا چاہیے تھریپس کا اس لیے بھی ہونا چاہیے چونکہ تھریپس جو ہیں ان کی وجہ سے پھول گھر جاتے ہیں اور زیادہ گرمی سے بھی پھول گرتے ہیں جب پھول گھر جائیں گے تو ہماری پیداوار زیادہ نہیں آئے گی تو اس لیے ہمارے کسان بھائیوں کو ان تجاویز ان سفارشات پر عمل کر کے جو ہے وہ زیادہ پیداوار حاصل کر سکتے ہیں اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ ان کی تفصیل بتاؤں گا سب سے پہلے یہ ہے کہ یہ کہاں کاشت ہو سکتا ہے مونگ پورے پنجاب میں کاشت ہو سکتا ہے اس میں کوئی وہ قدغن نہیں ہے کہ کسی علاقے میں کاشت ہو سکتا ہے اور کسی علاقے میں نہیں ہو سکتا یہ پنجاب بھر میں تین لاکھ ستر ہزار اکڑ کاشت ہوتی ہے لیکن بکر جو ہے وہ اس کے لیے سب سے زیادہ اس کا کاشت والا علاقہ ہے یعنی اس تین لاکھ ستر ہزار اکڑ کا پچاس فیصد جو ہے کاشت صرف اور صرف بکر میں ہوتی ہے لیکن ہماری کوشش ہے کہ اس سال جو ہے وہ پورے پنجاب میں اس کی زیادہ کاشت ہو چونکہ ہمارا جو پاکستان ہے وہ دالوں کے حوالے سے اسے باہر سے دالیں منگوانی پڑتی ہیں اور جو ہے کسیر ذر مبادلہ جو ہے وہ دالوں کی امپورٹ پر خرچ ہوتا ہے تو اس لئے یہ ایک قومی کہلے مشن بھی ہے کہ ہم دالیں اگائیں تاکہ ہم اپنا امپورٹ جو ہے بل کم کر سکیں اس کے ساتھ ساتھ ایک منافع بخش فصل بھی ہے ہم ایک اچھا منافع بھی حاصل کر سکتے ہیں تو یہ جو ہے ریتلی میرا جو زمین ہے ذرخیز اور بھاری زمین تک یہ کاشت ہو سکتی ہے اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن جو میرا زمین ہے اس کے لئے اس پہ یہ زیادہ اچھا پرفارم کرتی ہے چونکہ اس کی جو جڑی ہیں وہ زیادہ پھلتی پھولتی ہیں اور زیادہ وہ کاشت کے اس پہ ہو سکتی ہیں اب جو موسم ہے اس کا یہ جو موسم مارچ اپریل کا اس کے لئے سب سے اچھا موسم ہے اور یہ زیادہ سے زیادہ دس ماہی سے پہلے پہلے موں کی کاشت کو مکمل کرنا ہوگا چونکہ اس کے بعد جو اس کے ریزلٹ ہیں وہ اچھے نہیں آتے اگر آپ دس ماہی سے پہلے پہلے کاشت کر لیں تو آپ دس بوری تک موں کی جو پیداوار ہے وہ اس کا حصول ممکن ہے تو اس کے لئے جو اقسام ہے وہ جو ہے وہ اس میں آزری دوہزار چھے ہے آزری دوہزار اٹھارہ ہے اور اینم دوہزار سولہ ہے ان کے جو تصدیق شدہ بیجوں کا ہی استعمال کریں یہ تین ورائٹی زیادہ اچھا بہتر پرفارم کر رہی ہیں فیلڈ میں تو ان کا بیج جو ہے پنجاب سیٹ کارپوریشن جو ہے وہ ایک مین مرکز ہے حکومت پنجاب نے اس کی ذمہ داری لگائی ہے کہ وہ بیج کی ضرورت ہے وہ پوری کرے اس کے علاوہ یہ ایریٹ زون ریسرچ انسٹریٹیوٹ بکر سے بھی ان ورائٹیز کا بیج مل سکتا ہے اس کے علاوہ نیاب فیصل آباد سے بھی اس کا بیج مل سکتا ہے اور ڈیریکٹر پلسز ریسرچ انسٹریٹیوٹ فیصل آباد آئیو ریسرچ فیصل آباد سے بھی اس کا بیج مل سکتا ہے اس کے علاوہ جو مارکیٹ میں سیٹ کے اور دوائیوں کی جو شاپس ہیں ان سے بھی آپ تصدیق شدہ بیج جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں تو اس کی جو شرح ہے وہ دس کلو سے لے کے بارہ کلو فی اکڑ تک جو ہے وہ تصدیق شدہ بیج استعمال کریں اور اگر آپ چھٹے کے ساتھ استعمال کر رہے ہیں تو اس کا جو سیڈ ریٹ ہے وہ تھوڑا سا بڑھانا پڑتا ہے چودہ کلو تک اس کا بیج استعمال کر لیں لیکن ہم ذمہ داروں کو یہ سفارش کرتی ہیں آپ کے ڈریل سے کاشت کریں چونکہ ڈریل سے کاشت کرنے سے یہ ہوتا ہے کہ اس میں جو ہے ایک تو بیج کی مناسب گہرائی میں جاتا ہے اور دوسرا یہ ہے کہ اس کی لاجنگ نہیں ہوتی اور اس کے جو ہے وہ بہت زیادہ فبائد ہیں باقی جہاں تک ہے کہ اس کا جو ہے بیجائی جو ہے وہ اس کو جڑی بوٹیوں سے کیسے اس کا جو ہے وہ آپ کنٹرول کر سکتے ہیں اس میں ایک تو پری امرجنس جو ہے وہ سپری کریں تر و تر میں جب آپ زمین تیار کر لیں اور رونی کے بعد جب زمین تر و تر میں ہو تو پینڈی میٹھلین ایک اچھی کمپنی کے پینڈی میٹھلین چونکہ جنریک کچھ کمپنی ہے جس میں جو پینڈی میٹھلین کا جو انگریڈینٹ پرسنٹیج ہے وہ کم ہے لیکن آپ زیادہ جو اچھی پرسنٹیج والی اور اچھی کمپنی کا پینڈی میٹھلین یوز کریں اس کو تر و تر پہ سپری کریں اور پانی کا زیادہ استعمال کریں ایک سو بیس لٹر پانی استعمال کریں اور ٹی جیٹ نوزل کے ساتھ سپری کریں اور جو سپری کرنے والا ہے اسے حدایت کریں کہ وہ اس طرح گھما گھما کے نوزل ہے اس کو نہ رکھے اور اس کو مناسب ہائٹ پہ اور سیدھا رکھے تاکہ کوئی بھی حصہ جو زمین کا ہے وہ خالی نہ رہ جائے تمام جگہ پر جو ہے وہ سپری جانا چاہیے تاکہ ہمارا جو کنٹرول ہے وہ معصر ہو اس کے بعد جب زمین وطر پر آ جائے تو آپ ایک بوری ڈی اے پی استعمال کریں اور سات پچیس کلو ایس سو پی تاکہ استعمال کریں اور زمین تیار کر کے تو اس کے ساتھ آپ ڈریل دس سے بارہ کیجی صحت مند جو ہے زیادہ پیدواری صلیت حق کے حامل بیچ کو جو ہے وہ ڈریل کرنے اور آپ جو ہے اس میں جو ٹیکہ ہے دالوں کے لئے بڑا اچھا ان کے ریزلٹس ہیں رائزوبیم کا وہ اناکولم کا اس کو بھی آپ ایک پیکٹ جو ہے وہ اس کے ایک کلو ایک اکڑ کے سیٹ کے اوپر لگا کر کاشت کریں اور وہ جو ٹیکہ ہے وہ آپ کو این ای آر سی سے ایوب ریسرچ سے اور نیاب سے مل سکتا ہے تو اس سے جڑی بوٹیاں کنٹرول ہوں گی فاسفیٹک فٹلیزر بھی اس کے بعد جو ہے وہ اس کی جو بھی جائی ہے وہ اگر آپ کے پاس ٹیکٹر چھوٹا ٹیکٹر اویلیبل ہے تو آپ جس طرح کپاس کے اندر دو اڑھائی فوٹ کے فاصلے پر کاشت کر کے تو ایک دو خوشک گوڑیاں کرتے ہیں اس میں ریجر چلاتے ہیں اسی طرح کا آپ منگ بین میں بھی چلا سکتے ہیں اور اس کے لئے آپ کو جو ہے بڑے اچھی جڑی بوٹیوں کا کنٹرول مل سکتا ہے اور اسی طرح کچھ علاقوں میں جیسے میاں والی اور اس طرح کے کچھ علاقوں میں جو ڈنکی کے ساتھ پیچھے جو ہے وہ ایک انہوں نے ایک ایمپلیمنٹ بنایا ہے ٹول بنایا ہے وہ لگا کر جو ہے وہ اس کو ایک دو دفعہ چلاتے ہیں اور اس سے جڑی بوٹیاں اچھی طرح کنٹرول لاتی ہیں جس میں جڑی بوٹیوں کا بہت زیادہ جو ہے اچھی پیداوار کے حصول کے لئے ضروری ہے کہ آپ جڑی بوٹیوں کا مناسب وقت پر جو ہے وہ کنٹرول کریں باقی اس میں یہ ہے کہ اگر آپ کی زمین گرم بریق ہے ریتلی ہے اور ٹیمپریچر بڑھ جاتا ہے اور آپ دیکھیں کہ پانی کی ضرورت ہے تو آپ اس کو بیس دن کے بعد پانی لگا سکتے ہیں لیکن اس میں کوشش کریں اگر ضرورت نہ ہو تو اس کو پینتیس چالیس دن تک جو ہے اس کو لے جائیں اور پہلا پانی نہ لگائیں تاکہ زمین جو ہے وہ اچھی طرح نرم رہے اور اس کا جو پودے کو بھڑھنے بڑھنے میں اور اس کو اچھا قد کارڈ بنانے میں جو ہے اس کو پانی لگانے سے جو ہے بعض اوقات جو ہے گروت رک جاتی ہے لیکن اگر ٹیمپریچر زیادہ ہو رہا ہے اور اس ٹیمپریچر سے آپ کے پودے مرنے لگے ہیں تو آپ پانی ضرور لگائیں تو اسی طرح اس کو چالیس دن کے بعد جو ہے اس کے اوپر پھول آنا شروع ہو جاتے ہیں اور پھول جب آتے ہیں اس سے پہلے آپ کو اگر ایک کروٹو گونس ہوتا ہے جو پتوں کے اوپر سراغ کر دیتا ہے اس کے لئے آپ کو کوئی سپریئی کی ضرورت پڑھ سکتی ہے یا بعض اوقات ایک چور کیڑا ہوتا ہے اگر آپ فیلڈ کو ویزٹ کریں اور آپ کو کچھ پودے سوکے ہوئے ملیں ڈرائی ہوئے ہوئے ملیں اور وہ اس کی تعداد زیادہ ہو تو آپ کو اس کے اوپر بھی سپریئی کی ضرورت ہے دروائیس کوئی سپریئی کی ضرورت نہیں ہوتی اس کو پہلا سپریئی اس پر ضرورت ہوتا ہے جب یہ پھول پہ آتا ہے کیونکہ اس کا جو مین جو انسیکٹ ہے وہ تھرپس ہے جو کہ پھول کے اندر بیٹھا ہوتا ہے چھپا ہوا اور اس کو دیکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ پھول کو ایک سفید پیپر لیں اس کے اوپر پھول کو آپ دو تین دفعہ اس طرح کریں تو آپ کو چپٹا جو بلیک کلر کا کیڑہ ہے وہ نظر آتا ہے اگر وہ آپ کو نظر آجائے تو آپ فوراں اس کے اوپر جو ہے سپریئی کریں اور اس کو کنٹرول کریں کیونکہ یہ بہت ضروری ہے اس کی وجہ سے فلاور شیڈنگ ہوتی ہے تو فلاور شیڈنگ جو ہے وہ دو چیزوں کی وجہ سے ہوتی ہے ایک تو زیادہ ٹیمپریچر اور دوسرا تریپس تو چونکہ ہماری جو ورائیٹیز ہیں وہ انڈی ٹرمینیٹ ہیں وہ جو فلاور ہیں اس کو لگتے رہتے ہیں تین فلاور اگر آپ اس کے فلیش لیں تو یہ نوے دن میں پک کے تیار ہو جاتی ہے تو اس طرح ہر فلاور کے اوپر ہمیں ایک سپریئی کی ضرورت ہوتی ہے یعنی تین سپریئی تو آپ کے ضروری ہیں جو ہر فلاور ہر فلیش کے اوپر لگانا ضروری ہے تو میری یہ خواہش ہے کہ ہمارا جو زمیدار ہے وہ تینوں فلیش پورے لے اس میں ایک بھی فلیش جو ہے وہ گھرنے نہیں دینا چونکہ ایک بھی فلیش گھر گیا تو ہماری پیداوار کم ہو جاتی ہے اور میں آپ کو بتا چکہ ہوں کہ ان فلیش کے گھرنے جو وجوہات ہیں وہ زیادہ دو ہی ہیں ایک ہائی ٹیمپریچر اور دوسرا جو ہے وہ تھریپس تو ان کو اگر آپ کنٹرول کر لیں اور آپ کو پترہ ٹیمپریچر کنٹرول کرنے کا طریقہ پانی ہے کہ آپ پانی لگائیں اس طرح اگر آپ جو ہے میں نے آپ کو شروع میں پینڈی میتھلین کہا تھا جڑی پوٹی اس کا ایک کنٹرول جو ہے وہ محدود مدد تک ہے اس کے بعد اگر بارش ہو جاتی ہے تو جڑی پوٹی آنا شروع ہو جاتی ہے اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ پوسٹ ایمرجنس بھی سپری آئے ہوئے موں کے لئے لیکن وہ بیس دن کے اندر اندر کرنے ہوتے ہیں کہ اگر آپ سٹامپ کا سپری یا آپ پری ایمرجنس نہیں کرتے پوسٹ ایمرجنس کی طرف جاتے ہیں تو آپ جو ہے پرسیپٹ اور کنکویسٹ کے نام سے دوائیاں موجود ہیں جو پوسٹ ایمرجنس یوز ہو سکتی ہیں لیکن وہ صرف اور صرف بیس بائیس دن سے پہلے پہلے کرنی ہے اس کے بعد کوشش کریں کہ ان کا سپری نہ کریں چونکہ اگر وہ فلاورنگ پہ آپ سپری کریں گے تو ان کا ایفیکٹ فلاورنگ کے اوپر اور بعد میں جو پارڈ فارمیشن ہے اس کے اوپر ہوتا ہے تو اس لئے آپ ان چیزوں کا خاص خیال رکھیں اور تیسرے نمبر اس کے بعد یہ ہے کہ آپ اس کی مانیٹرنگ کرتے رہیں کہ اس کو کوئی پرابلم تو نہیں آرہا کوئی اس کے اوپر کوئی ڈیزیز تو نہیں آرہی کو فنگس ڈیزیز تو نہیں آرہی اسی طرح میں اپنی اگلی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا انسیکٹ پیسٹ جو ہے ان کے اوپر کون سی پیسٹی سائیڈ سوٹے بل ہیں کس انسیکٹ کے لئے وہ میں آپ کو بتاؤں گا ابھی آج کی ویڈیو میری ایک جرنل ٹائپ ہے کہ اس کو آپ کاشت کریں اور اچھی پیدوار حاصل کریں اس کے ساتھ ساتھ کوشش کریں اگر آپ نے گندم کے بعد مونگ کو کاشت کرنا ہے تو جلدہ جلد گندم کو ہارویسٹ کر کے اگر آپ کے پاس بیس ایک اٹھ سے زیادہ گندم لگی ہوئے تو آپ کمبائن ہارویسٹر لگا کے جلدہ جلدہ جلد اس کو زمین کو خالی کر کے اور جو ہے اس کو زمین تیار کر کے مونگ لگائیں جتنی جلدی ہو سکے مونگ لگائیں چونکہ اگر آپ جو جو لیٹ ہوں گے تو اس کے اوپر زیادہ پرابلمز ہیں چونکہ جب یہ خاص کر مونسون میں جب اس کا پیریڈ آ جائے تو اس میں اس کے لیے وہ فیوریبل نہیں ہے چونکہ جو بارشیں ہیں وہ چونکہ مونگ جو ہے وہ انتہائی حساس ہے بارشوں کے لیے اور نمی کے لیے اس کی پھلی بھی اور اور اگر آپ لیٹ ہوتے ہیں تو اس کے اوپر ایک سپائی نولا بگ کا حملہ ہوتا ہے جو اس کا رس چوس کر اس کی کوالیٹی بھی خراب کر دیتا ہے اور اس طرح اس کی اور اسی طرح ہیومیڈیٹی کی وجہ سے ایک بیماری سرکو سپورا لیف سپارٹ بھی آ رہی ہے جس کی وجہ سے پیداوار جو ہے وہ نہیں آ رہی یعنی اگر آپ ٹائم پہ کاش کرتے ہیں تو دس بوری تک اس کا حصول ممکن ہے اور جو جو آپ لیٹ ہوتے ہیں تو اسی طرح آٹھ چھے چار دو اور ایک پہ بھی آپ جا سکتے ہیں تو اس طرح آپ کا خرچہ بھی واپس نہیں آئے گا اگر آپ جو ہے وہ اس کی اچھی پیداوار حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کو جلد از جلد کاش کریں اس کا اچھی ورائٹی کا بیج لیں اور اگر کوئی بھی مسئلہ ہو تو میرا نمبر جو ہے وہ نوٹ کر لیں 033-684-7027 033-684-7027 میں اس کے ساتھ ہی جو ہے آپ میری اگلی ویڈیو کا انتظار کریں اور اگر کوئی بھی مسئلہ ہوا میرے اس نمبر پر کسی بھی وقت رابطہ کر سکتے ہیں چونکہ کرونا کی وجہ سے ہم نے اپنے جو ہے وہ زمدار بھائیوں کو انسٹیٹیوٹ آنے سے منع کیا ہوا ہے لیکن ہم ہر وقت تبھی لے بلیں صبح نو بجے سے لے کے رات نو بجے تک آپ کسی بھی وقت مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں Thank you very much